موسیقی سلام لوگ و میمبرز امیر کو دنسوالکھ ٹھیک ہوگا جیسا کہ آپ سالوک جانتے ہیں علیہلترنہرپ.کو کے نام سے میرے اپنی ویپ سائٹ ہے اسی نام سے میرا فیلوک پیل بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے آپ لوگ مجھے لائک کر سکتے ہیں سسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل کو میری فیوڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں میں جیسا جیسا لوگ جانتے ہیں آپ کے سامنے ایسے نسخہ جا لے کے جاتا ہوں جو کہ 110% ہوتے ہیں اور جن کا پوچھتی ویزیلٹ ہوتا ہے کیونکہ میں جو ہے اس طرح کے کوئی نسخہ جا نہیں آپ کو لا کے دیتا ہے جس میں آپ لوگوں کا نقصان ہو یا آپ کو جو ہے کوئی الٹ ریاکشن ہو جائے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے نسخہ جا لا کے دوں کہ جو کہ آپ کی بوڈی کے اوپر جو ہے اچھا ریاکشن کریں باقی جو ہے وہ آپ کی بوڈی پر پڑھن کرتا ہے کہ وہ اس ریاکشن کے قابل ہے یا نہیں ہے کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیس سے بیس جس کا جار جہاں وہ لا کے دوں جیسا کہ آپ سے لوگ جانتے ہیں کہ میں کافی دیر سے جو ہے نفس کے حوالے سے جو ہے ویڈیوز کر رہا ہوں اور مجھے کافی جو ہے میلز اگر آئی ہیں یوٹیوب چینل پہ کمنٹ بھی آئی ہیں اور اس کے علاوہ فیس بوک پیچ بھی جو ہے مجھے کافی لوگوں نے جو ہے وہ پوسٹ کیوئی سی جسا رہا ہم نے نفس کے سائز کو موٹا کرنے کے لئے جو ہے بتا دیں یا نفس میں جو آپ کا جو نفس ہے وہ موٹائی میں کم ہے ہینڈ پٹیسورہ کرنے کے وجہ سے جو اس طرح ہو گیا ہے اور اس میں ڈیلاپن ہے اس طرح کی جو آپ کے مسئلہ مسائل ہیں تو سر آپ ہمیں جو ہے میں اس ویڈیو جو آپ کرتے ہیں اس میں جو کرنی دوبارہ سے ہمیں یہ بتا دیں میں نے کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا لیکن میں بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میری کچھ ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے مجھے فیس بوک کو پوسٹ کرنے لگتے ہیں کہ سار ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیں وہ ویڈیو بنا دیں تو کینڈی آپ جو ویڈیو میری دیکھتے ہیں کم سے کم یہ دیکھا کریں کہ میری بھی یہ ویڈیوز ہیں وہ سٹپ بے سٹپ آ رہی ہوتی ہیں آپ جسٹ ان کو سرچ کر لیے کریں اگر آپ کو نیم بھی ملتے ہیں تو میری ریپسٹ پہ جائیں علیہلٹرنہب.com پہ اور سمپلی وہاں جا کے آپ پک کر لیں آپ کو وہاں پہ جو ہے ہر چیز آویل ہوئی کیونکہ میں جو ہے ہر چیز وہاں پہ سٹپ بے سٹپ جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہوں باقی جتنی بھی انفرمیشنز ہیں وہ بھی وہاں پہ آویل ہیں سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ریٹن فارم میں چاہیے ہوئیتا ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی پوری کوشش کروں کہ آپ کو جو نسخہ جاتا ہوں ریٹن فارم میں جو ہے رومن اردو میں یا دوسری اردو جو سمپل اردو ہے اس میں جو ہے وہاں پہ آپ کو نسخہ جات جو ہے کر کے میں وہاں پہ پوست کر دوں میری ویب سیٹ کی اوپر میری پوری کوشش ہے کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم بھی کمی کی وجہ سے جو ہے میں یہ چیزوں کے اوپر پروپر جو ہے ورک نہیں کر پا رہے لیکن انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں جو ہے آپ لوگوں کو اس طرح جو ہے وہاں پہ جو ہے نسخہ جات کی جو ریٹن فارم وہ بھی آپ کو دے دوں تو اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو کرنیڈیا میری ویب سیٹ پہ جائیں ٹھیک ہے وہاں جا کے آپ جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں میری وہاں جا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطابق جو ویڈیو چاہیے آپ کو مل جائے گی لیکن یہ نہ کہا کریں بار بار کہ سر ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیں یا آپ کو کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی ہوتا ہنا چاہتا ہے کہ مجھے پوسٹ آتی ہیں فیس بک میں میل بھی آتی ہیں کہ سر انڈے آپ نے انڈے کی زردی کا تیل بتایا سر وہ کرنیڈی پورا ہمیں آپ سمجھا دیں آپ ہمیں بتا دیں تو دیکھیں میری پہرے بھائیوں بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو ویڈیو بتا چکوں میں اس سے زیادہ آپ کو بار بار لہنے سے دورا کہ میں آپ کو ہر چیز آپ کو ریٹرن فارم پہ فیس بک پہ یا میل پہ جو ہے پوسٹ کروں تو کارنلی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے اب میں آپ کو لکھنے سے طورہ کہ میں آپ کو جو ہے جو میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے اس کو میں آپ کو ورڈ بے ورڈ لکھ کے جو ہے وہاں پوسٹ کروں اور آپ پھر اس کو جو ہے کوپی کریں پھر آپ جو ہے آگے سے جو ہے دوبارہ سے اس کا ریپلائی دیں پھر دوبارہ سے مفکر کروں تو کارنلی اس طرح کے جو ہے نا کمنٹس نہ کیا کریں میری ویڈیو کو ذرا اعتمنان سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ میں جو چیز بتا رہا ہوں وہ کس طرح سے بتا رہا ہوں کیونکہ میری ویڈیو بنانے کا جو طریقہ کر رہا ہے وہ اتنا اتھینٹی ہے کہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے میں آپ کو ویڈیو میں سمجھا دوں ٹھیک ہے وہ لکھنے سے تو بہتر ہے کم سے کم آپ کو جو میں بتاتا ہوں اس پر تھوڑا سا آپ دیان دے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے میری سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ دیکھیں کہ میں آپ میرے پیجز پہ اگر آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں مجھے کمنٹس ہی کمنٹ آئی ہوتے ہیں سر آپ نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس کے بارے میں ریٹنگ فارم میں لکھے بتا دیں سارا میں یہ بتا دیں تو کرنلی پلیز جو ہے اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں وہ نہ کیا کریں جو آپ کی فردر جو آپ کی ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کو اچھی طرح سے ریپلائے دوں گا لیکن کرنلی یہ جو ویڈیوز کے اوپر آپ دوبارہ سے باہر پر کرتے ہیں وہ ذرا اس سے پرہیز کریں تو مجھے کافی بھائیوں نے جو ہے وہ میلز کی تھی اور بتایا تاکہ سارا آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں نفس کے اوپر تو کرنے میں بتا دیں کہ نفس میں ہمارا جو ہے وہ سختی نہیں ہے ہرنیس کم ہے جب ہم سیکس کرتے ہیں تو ہمارا جو نفس افورڈ ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کی موٹائی میں کمی ہے تو میں آپ کو یہاں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سمپل سی بات ہے کہ نانوے پرسنٹ جو مرد حضرات ہے وہ ہینڈ پرٹیس کرتے ہیں اور ان کی جو ہینڈ پرٹیس ہے سب سے بڑی بیماری جو ہے اس چیز کو پیدا کرنے کے وہ ہینڈ پرٹیس ہی ہے آپ دیکھیں کہ تیرہ سال کی عمر سے عموماً جو لڑکے ہیں وہ ہینڈ پرٹیس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر فردر ڈے بائی ڈے جو ہے ایک ایک دن میں کئی کئی دفعہ کیونکہ مجھے میلز آتی ہیں بتاتے ہیں مجھے کہ سر ہم جو ہے ایک ایک دن میں چار چار دفعہ پانچ پن دفعہ جو ہے اس طرح ہینڈ پرٹیس کرتے ہیں لیکن مینٹو سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کا علاج ہی بتائیں اور ہینڈ پرٹیس بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے ٹپس دوں تو کرنے لیے ہینڈ پرٹیس کو چھوڑ دیں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہونا ہے یا آپ نے مینٹ بنا لی ہے کہ آپ نے اپنی بوڈی کو جو ہے پرفیکٹ کرنا ہے بسکلی جو میرا آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اتنی سی عمر میں جو ہے ہینڈ پرٹیس سٹارٹ کرتے ہیں پھر کنٹینیوزلی اس کو جو ہے اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ آپ کی پیک پوائنٹ کے بھی جو آپ کی حد دن اس کو بھی کوس کر جاتا ہے اور پھر جو ہے آپ 99 پرسن تک جو ہیں اپنی بوڈی کے ساتھ غلط حرکت کر چکے ہوتے ہیں اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اب جو آپ کے تیرہ سال میں یا بیس سال میں جو اپنے جسم کو نقصان دیا ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں پندرہ دن میں یا دو ماہ میں جو اس کو ختم کر لیں تو ایسا ہے میرے جو آپ کے حکمت ہے اس میں بھی ایک ٹیم پروسیجر ہوتا ہے اس میں بھی جو نسخہ جاتا ہے وہ اپنی جو ہے سٹپ بے سٹپ جو ہیں وہ ورکنگ کرتے ہیں نہ کہ آپ کو جو ہے ایک دن میں یہ ایک ہی رات میں جو ہے آپ کو جو ہے ایک دمی ٹھیک کر دیں گے پہلے سے جو ہے بہترین کر دیں گے تو اس طرح نہیں ہوتا کرنے لی میں جو بھی نسخہ جاتا ہوں میں اس لیے آپ کو اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ آپ کو ہینڈ پرٹس چھوڑ دیں اگر آپ جریان کے ملی دیا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ پرہیز کریں میں اس لیے بتاتا ہوں بار بار تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آئیڈیا رے کہ کیا کرنا ہے کیونکہ دیکھیں کہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں یہی آپ کے نفستان دے ہیں ایک تو ہینڈ پرٹس جو ہے وہ آپ کو نفستان دے تویسا جریان کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کی جو آپ کی نفس کی بیماری ہے اس کو پیک پوائنٹر لے جاتی ہے اور آپ کو 99 پرسن میں نہیں بولوں گا 110 پرسن جو ہے آپ کو بیمار کر دیتے پھر جو ہے آپ مہترین حکیموں کے پاس جاتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں چاپ چاپ ہزار ضائع کر دیتے ہیں پھر آپ منٹلی سٹریس بھی رہتے ہیں ہیں فیزیکل سٹریس بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے میلز آتی ہیں کہ پھر آپ کی آپس میں گریلی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں وہ سٹارٹنگ آپ کے ہینڈ پیٹری سے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ ہینڈ پیٹری سٹارٹ کرتے ہیں تو آگے آپ کے سٹیپ بیس مسئلے بڑھتے جاتے ہیں پھر جو نوبت ہے وہ پھر میں آپ کو کیا آپ کو پتا ہے آپ جو بھائیوں نے میل کی تھی ان کو بھی ان کے ساتھ کیا مسئلے ہو رہے ہیں میں نہیں بتانا چاہتا کہ اب کیا میں کہہ سکتا ہوں بہرحال بات یہ ہے کہ آج جو میں آپ ویڈیو کروں میں آپ کو جو ہے نفس کے اوپر بتانے لگوں کہ نفس کی سختی اور موٹائی میں اضافے کے لیے دوبارہ سے دیکھیں کہ اس میں جو ہے آپ نے ہنگ لے لینی ہے ہیرا ہنگ اور اس میں آپ نے جو ہے شہد جو ہے اس کو ایڈ کر لینے ہیرا ہنگ آپ نے لے لینی ہے اور اس کو پیس نمہ فارم میں آپ نے جو ہے وہ کوٹ لینا ہے جب آپ اس کو کوٹ لیں گے تو اس میں ہونے شہد ایڈ کر لینا اور شہد ایڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر رات کو سونے سے پہلے آپ نے کرنا کہا کہ میں نے آپ کو مالش کرنے کی طریقے بتائیں ہیں میں دوبارہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں کہ آپ نے نیم گرم پانی لے لینا ہے اور اس کو جو ہے نفس پہ پہلے اچھی طرح سے دول لینا ہے اس نیم گرم پانی سے اور اس کے بعد دو ستیل منٹ کا قیاب دینا تاکہ وہ کو آپ کا نفس سوک جائے پانی اس کو پنا رہے یا خوش کپڑے سے آپ اس کو سکھا لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ہنگ اور شہد کا جو پیس بنائے اس کو آپ نے لیو کر لینا ہے نفس کے اوپر والے جیسے میں کیپ چھوڑ کے کیونکہ کیپ کے اوپر آپ نے نہیں لگا نا کیپ کوشی کیجئے کیپ کو زیادہ سا بھی ٹیچنے ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اور بہت کیونکہ کیپ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے تو بہت آپ کو نقصان ہوگا اس کا تو کیپ چھوڑ کے باقی آپ نے نفس کے اوپر سائیڈوں پر اور جو نیچے ہے وہاں بھی نہیں آپ نے لگانا ٹھیک ہے آپ نے سائیڈیں اور نفس کے اوپر لگانا ہے آپ نے کیپ اور جو اس کی نیچے رہے ہیں اس کو فیل وقت چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پان کا پتہ اگر آپ نے سنا ہو تو آپ کو پان والی شعاف سے مل جائے گا پان کا پتہ جو ہے آپ نے لے لینا ہے اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ باندھ کے تو اوپر بینڈیج کر لیں یا کوئی کپڑا یا کسی بھی چیز سے جو ہے اس کو لپیٹ لیں اور آپ اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں تقریبا تقریبا یہ دو ماہ تین ماہ کریں تو جس طرح جس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نفس میں مٹائی آ رہی ہے اور سختی آ رہی ہے آپ کو رکھیں جب آپ دیکھیں کہ ہاں بھی آپ کا جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو آپ کے مائن کے مطابق ہونا چاہیے تھا اگر وہاں تک ہو بھی گیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کو پیک پے لے جائیں گے تو وہ بھی غلط ہے کیونکہ نورمل ایک چیز جو اچھی لگتی ہے وہ ہی بیسٹ ہوتی ہے نہ کہ جو ہے ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو پان کا پتہ ہے اس میں ایک اور میں کو چیز سا دوں کہ پان کا پتہ ہے اگر آپ اس کو پان کے پتے احتیاط رکھئے گا کہ سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ پان کا پتہ ہارڈ ہوتا ہے تو آپ کے نفس کو جو ہے وہ جو ہے کسی جگہ سے کاٹ سکتا ہے کاٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کٹ دے سکتا ہے تو کینلی اس کو جب بھی آپ یوز کریں رات کو یوز کریں اور بڑے اعتمنان سے اور آرام سے یوز کریے گا تاکہ جو ہے آپ کا نفس جو ہے بالکل ایک 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 پوزیشن میرے تاکہ اس کو جو ورکنگ کرنے کے ٹائم چاہیے وہ اس کو مل جائے کیونکہ اگر آپ رات کو کریں گے تو جو آپ کی رات کی ٹائمنگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بوڈی اس نے ریلیکس ہوتی ہے اور آپ کو وہی سور کر رہتا ہے جس کے اوپر ہم ورک کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے بھی آپ کو یہ چیز بتائی ہے آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باقی اللہ مالک ہے آپ کی باقی آپ کی بوڈی پر پیڑ کرتا ہے کہ آپ کی بوڈی اس کو کتنا جو ہے پوزیشن ریلٹ دیتی ہے کیونکہ میرا کام ہے آپ کو وہ نصفت ہوں جو کہ ون ہنڈر ٹین پرسنٹ ایکوریٹ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کی بوڈی الگ لگ بنائی ہے اور اس کی برکنگ کرنے کا طریقہ بھی الگ لگ ہے تو اس لیے جو ایکشن اور ریاکشن یہ دونوں تب ہی بتا چلتے ہیں جب آپ اس کو یوز کریں گے باقی مجھے اجازت دیں میرے نیکس ٹیم تک کی ویڈیو کے لئے خدا حافظ